اور میں ہوں بھارتی اس وقت میں موجود ہوں جلہ ججر کے اندر اور میرے ساتھ اس تمہیں تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی کے پورو جلہ دیکس ہیں نانگل جی اور جو ورطمان جمعیواری ملی ہے جلہ دیکس کی حریص میرے ساتھ اور مہیلا مورچا کی جو کپتان ہے جلہ دیکس کے پد پر ابیتہ بھی میرے ساتھ ہیں موجود ہیں میں آج ایک بڑا قدم آدمی پارٹی نے اٹھایا اور جو سکشہ کو لے کر ہی ہمیشہ بات رکھتے ہیں کہ ہم سکشہ کو صداریں گے اسی سکشہ کے اکچھتر میں آج قدم اٹھایا اور ایک سکول میں انہوں نے جا کے مورچا شمالا اور وہاں کے کیا حالات تھے وہ میں ان سے پوچھوں گا آپ نے تمام خبریں بھی دیکھے ہوں گے کہ آج ہے پورے ججر جلہ میں پورے ہریانہ میں اس ویسے کی چرچہ بنی ہوئی ہے سب سے پہلے میں ابیتہ سے شروعات کرتا ہوں ابیتہ سب سے پہلے نشکار جمعہواری ملنے کے بعد فیلڈ میں گئے کیسا کیانوبہ ہوا دیکھیں ہمیشہ میں نے شروعات سے یہ کہا کہ عام آدمی پارٹی کی جو سب سے بڑی پرباہویت جو نیتی ہے وہ ہے ایڈوکیشن سکشہ کو لے کر ہم ان کا یہ مانا ہے کہ اور جسے میں بھی پرباہویت ہوں اگر سکشہ میں صدار ہو جائے گا تو ہر ایک سسٹم میں صدار ہو جائے گا کرائیم ریٹ بھی گر جائیں گے بیروزگاری ختم ہو جائے گی اور جتنی بھی سمسیاں ہیں وہ سکشہ کے تھرو ہی ختم کی جا سکتے ہیں تو اسی سکشہ کو بچانے کی جو مہیم میں ہم آج ہریانہ میں ایک جو باجیت پور کے سرکاری سکول میں گئے جہاں پہ ہمیں گاؤں کے لوگوں کے دوارہ یہ پتا چلا کہ وہاں ایک کمرے کا جو سکشہ کا کمرے ہے اس کا استعمال ٹوڑے کے لیے ہو رہا ہے تو یہ بڑا دکھت لگا کہ گریب لوگوں کے بچے کہاں جائیں گے اور وہاں کی جو جمین بھی ہے اس کا استعمال جتائی کے لیے ہو رہا تھا جوار وغیرہ کو بونے کے لیے ٹھیک ہے اور سردیوں میں یہ پتا چلا کہ وہاں پہ برسم وغیرہ جو بھی وہ اگائی جاتی ہے تو مطلب گاؤں کی جو سکول ہے اور سرکاری سکول گریب بچہ تو پڑی نہیں سکتا اور اتنا خطرناک تھا وہاں پہ جو دریش ہے کہ اگر باتروم میں بچے کو جانا ہے تو وہاں پہ جنگل تھے تو کیڑے ساپ سب کچھ تو ایسے میں بچہ کیسے پڑ پائے گا تو یہ جو سمسیاں اس چیز کو لے کر کہ آج ہمیں بڑا دکھ لگا کہ جو سرکار ہے وہ شکشہ کو کس طرح سے برباد کر کے سکول کے جو سنستان ہے ان کو باڑا بنا رہی ہے جس طرح سے سرکار بولتی کہ ہی سنسکرتی سکول ہوں گے ڈیجیٹل بنا دیے جائیں گے تمام منورلال کھٹر کی یوجنہیں آتی ہیں اس کے پیچھے کی تصویر ایسے آپ کو دیکھتی ہے تو کتنا مندوکی ہوتا اور کس طرح سے آج آپ نے جو محول دیکھا تو گرامینوں سے بھی باتچیت ہوئی ہوں گی تو کیا کیسے کیا ہوا دیکھو کافی دن سے ہم کئی سکولوں میں گئے تھے سلانی ہے اور ادھر پاٹودہ سکول میں بھی گئے تھے تو ہم تو پہلے سے کیا تیار رہے ہیں موکھے منتری صاحب نے آریانہ کے سرکاری سکولوں کو باڑا بنا کر رکھ دیا اونچی اونچی گاز کانگریس گاز کتنی بڑی ہے سکول کے لائق تو کوئی سکول لگتا ہی نہیں ہے پھر اوسی سرنکھلا میں آج ہم گئے تھے اس کی تو بری کنڈیشن ہے چاروں طرف سبی کو پتا ہے کیا حالت ہو رہی ہے اس کے بعد ایسے سکولوں میں بچے پڑ کر کیا بنیں گے کوئی انجینئر کوئی ٹیکنولوجیز تو سیکھ نہیں پائیں گے وہ مزدوری رہیں گے کل کے بھی آگ بار میں آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں جو اپنے پردان منتری جی نے یہ بولا ہے امریکہ کی ٹیکنولوجی اور ہندوستان کا یوہ سکتی دونوں مل کے کام کریں گے یوہ سکتی انہوں نے انڈائریکٹلی کیا بولا ہے اگ بے روزگاروں کی فوج انڈیا کی بے روزگاروں کی فوج اور ان کی ٹیکنولوجی سے ہم آگے بڑھیں گے کتنے سرم کی بات ہے یہ تو یہ ان کے بسکے جو ان کا بجٹ آتا ہے وہ گیا تو خود کھا جاتے ہیں اور یہ سکولیگ بجٹ یا پھر ان کے پرشاشنی کا دکاری کھا جاتے ہیں ضرورت ہے ادھر لگنے والی وہ بھی نہیں ہے ایک دیوار ہے پیچھے کے ایک گیٹ کھولا ہوا ہے گیٹ سے اگر دو سٹیپ آپ نیچے جاؤ گے تو بیس پھوٹ گڑھا ہے جس کی زمین ہے کسان کی اس نے بیس پھوٹ زمین اپنی اٹھوا رکھی ہے اگر کسی بچے کو آدھسہ ہوگا تو کون زمیوار ہوگا کیا وہ آدھیکاری گروپ سے وہ گیٹ آتھرائز ہے یا نہیں ہے یہ دیکھوا آپ جا کے نے کتنے سرم کی بات ہم بھی جائیں گے وہاں پہ اور دوسری بات ہے جس طرح سے وہاں پہ کوئی گرام پنچائت کا میمبر ہو سرپنچ ہو یا کوئی جلادی کاری ہو ماسٹر سے باتچیت ہوئی ہو کچھ اسے سے جو ان کا محکمہ ہوتا ہے اس میں سے کسی آدھیکاری کی باتچیت دیکھو جو ڈی او ساو ہیں انہوں نے یہ بولا ہے میں نے سکول کا معاینہ کیا تھا ایک مینے پہلے تب توڑا نہیں تھا سوچنے والی بات ہے آپ ریل میں کٹائی ہوتی ہے اس ٹائم کا وہ توڑا بڑھا ہوا ہے پہلی بات سرپنچ بول رہا ہے اور باقی گاؤں میں میں کافی بکاس کر رہا ہوں جو بیسک چیز ہے سکول سکول کا تو انہوں نے چار پانچ سابتے سابتائی کر روپ سے چیک کرنا چاہیے سرپنچ نے میمبر نے یا پرشارشنی کا دیکھاری ہے یہ اپنی جمعیواری سے پیچھے آٹ رہے ہیں جس طرح سے سرپنچ نے اپنے بیان دی اور سب کے بیان آپ نے سنویں تو آگے کی تصویر کیا دیکھیں سکشا کو لے کر ہریانہ میں ہریانہ میں سکشا کی تصویر ہمارے کو بہت سے بہت آنکار میں لگ رہا ہے بی جے پی کے راز میں ہماری تو مین مقصد ہے جب پڑے گا ہریانہ تو آگے بڑھے گا ہریانہ پڑھائیں گے ہی نہیں تو مزدور ہی بنیں گے اور مزدور گھر کا کیا بکاس کرے گا وہی سرنکھلا چلتی رہے باپ مزدور بیٹا مزدور پوتا مزدور ایسی ہوتے رہیں گے ان کو آٹانا پڑے گا اور شکشا کا صدار کرنا پڑے گا کم سے کم بجٹ کا جو دلی سرکار کر رہی ہے تو اس سے کم سے کم چودہ پرسنٹ تو کم سے کم کرنا چاہیے ان کا تین چیار پرسنٹ پورے بجٹ کا شکشا ہم گھرزت کھرچ کرتے ہیں بس عریصہ آگیا آپ کو کیا لگتا کہ یوہ کس دیسہ میں جا رہے ہیں آپ گاؤں گاؤں ڈور ٹو ڈور کر کے سنگٹھن کے محاند کے چیزے محاند کے چیزے آپ پہ باغپور گئے چنیل کور کیا آپ میں کتا تار ہو رہا گھٹنا تو جی آت کا ملو پڑھا لی یا نا بار گھوم رہا ہے گھومنے کی وجہ سے اگر دیکھتے ہیں آپ سکول میں گئے تھے آج بازیت پر سکول میں محاند سے ایک آڈہ بھی بنا ہوا تھا دارو کی بہتلے پڑی ہوئی تھی دارو کی بیئر کی نام کی پیکٹ گلاس کے پیکٹ اور پرائیمری سکول میں بڑی سرم کی بات ہے کہ بہت زیادہ ماترہ میں بیڈی پڑی ہوئی تھی جیسے وان ٹولی کی ٹولی بیٹھ کے بیڈی پیتتی ہو اور ایسے کم سے کم بھی گھنی نہیں تو پچاس ساٹھ بیڈی ایک ساتھ پڑی ہوئی تھی تو یو آ یو آنسے کی طرف بڑھ رہا ہے وہاں کے ایک بات سکول پر ہے پلشٹو تک اور نہ ہی بات اور ساہت نہیں تو اس طرح سے دیکھتے ہیں آدمی جو بلکل روڈ پر چلتے روڈ پر بچے کو اکیلا بیڈیں گے ماتا پیتا یہ بھی ایک مجبوری کی کیسے بیڈیں جو پیچھے گیٹ ہے جو پیچھے گیٹ کے فوٹو بھی ہیں پیچھے گیٹ بیس ترانسپورٹ کی سویدہ ہے اور کچھ ہے وہ سکول کے لئے